آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے پر دستخط ہوئے تقریباً دو ماہ گزر چکے ہیں مگر حکومتی کی اندہانیوں امیدوں اور دعووں کے باوجود ابھی تک پاکستان آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ جلاس میں جگہ نہیں بنا سکا البتہ اب اس تاخیر کے اثرات دیکھے جا سک رہے ہیں روپے کی قدر ایک بار پھر نہ صرف کمی دیکھی جا رہی ہے بلکہ منی مارکٹ کے کچھ کھلاری خچہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف ویل آؤٹ پیکج میں مزید تاخیر ہوئی تو بلک مارکٹ ایک بار پھر سرگرم ہو جائے گی گزشتہ دو ہفتوں کے دوران انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے جبکہ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اگر کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے تو وہ بیرونی فائنانسنگ گیپ کو پر کرنے پر ہو رہی ہے یعنی سادہ الفاظ میں آئی ایم ایف نے ایگزیکٹیو بورڈ جلاس کو ایکسٹرنل فائنانسنگ اور رول آؤور سے نتھی کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روامہ 9 اور 13 ستمبر کو آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ شیڈیول جلاسوں میں پاکستان سرے سے اجنڈے میں شامل نہیں تقریباً دو ماہ گزر جانے کے باوجود ایکسٹرنل فائنانسنگ دوست ممالک سے رول آؤور کی ٹائم لائن اور شارٹ فال پورا کرنے کا پلان بھی آئی ایم ایف نے مانگا ہے اور اس بے یقینی کے محول میں آج قومی اسیمبلی جلاس میں موجودہ حکومت کے دور میں پہلی بار عوامی مسائل پہ بات ہوئی آج قومی اسیمبلی جلاس کے دوران ایپی پیز کے خلاف حکومتی اور آپوزیشن بنچز یک زبان نظر آئے پاور سیکٹر میں کپیسٹی پیمنٹس کو لے کر بحث جاری ہے تو پیٹرولیم سیکٹر میں گردشی کرز ووالے جان بنا ہوا ہے اور صرف پیٹرولیم سیکٹر کا سرکلر ڈیڈ گردشی کرز دوہزار آٹھ سو ستانوے عرب روپے کی لیمٹ کروس کر گیا ہے دوران اجلاس ایک موقع پر مسلم لیگ نواز کے ایم ایم اے حنیف عباسی اپنے ہی وزراء پر برس پڑے اور کہا کہ جوابات دینے کیلئے کیا صرف دو ہی وزراء ہیں حنیف عباسی کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کم از کم دو وزراء جواب تو دے رہے ہیں پاکستان میں کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں اور بلکل ایسا ہی کوش نگران حکومت کے دوران گندم خریداری سکینڈل میں ہوا عدالت نے ایم ڈی پیس کو سعید احمد نواز کو مالی فائدہ اٹھانے کے مقدمے سے بری کر دیا ہے جیڈیشل میجسٹریٹ عمران عابد نے ایف آئی اے کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کی عدالت میں جی آئی ٹی کی رپورٹ پیش کی گئی اور جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی پیس کو بے قصور ہیں یہ ڈیولپمنٹ ایسے وقت سامنے آ رہی ہے کہ جب گزشتہ روز ہی پیس کو کی گندم فروغ میں بڑے پیمانے پر بے زابطگیوں پر مقدمہ درج ہوا تھا سندھ اور بلوچستان میں پیس کو کی چالیس ہزار میٹرک ٹان گندم متاثر ہوئی پیس کو نے سلاب سے متاثرہ گندم کی فروغ کے لیے جون دو ہزار تئیس سے ٹینڈر جاری کیا شرائط کے برعکس ٹینڈر میں خریداروں کو دس پیصد پر پرفارمنس گارنٹی کی مد میں غیر قانونی ریایت دی گئی اور شرائط میں رد و بدل سے صرف تین کروڑ نوے لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے جبکہ رولز کے مطابق ستائیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہونے تھے ترجمان ایف آئی نے مزید کہا کہ ملزموں نے سرکاری خزانے کو تقریباً تائیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا ان نقصانات سے ہٹ کر اس خریداری نے آگے چل کر ملک میں گندم کے بہران کو جنم دیا کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں کسان رول گئے سرکار نے کسانوں سے گندم منمانے ریٹ پر خریدنے کی کوشش کی جسے کسانوں نے مسترد کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دی وزیراعظم شباز شریف نے مئی میں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ اور اعلان تو کیا لیکن کسانوں کی لاکھوں ٹن گندم کی خریداری ممکن نہ ہو سکی ناظرین موجودہ حکومت نگران حکومت پر بھوران کی ذمہ داری ڈالتی رہی اور نگران حکومت پی ڈی ایم حکومت سمگلز اور پیسکو پر جبکہ کسانوں کو مجموعی طور پر تقریباً تین سو اسی ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑ گیا سادہ الفاظ میں کسان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا اور اس کی گندم پڑی کی پڑی خراب ہو گئی اس کے نقصان کا ازالہ تو دور کی بات ہے جو لوگ اس گندم بھوران کو جنم دینے والے تھے یا پھر اس بھوران کو جنم لینے سے روک سکتے تھے انہیں بے قصور بھی قرار دیا جا چکا ہے سوال تو پوچھا جاتا ہے اور پوچھنا چاہیے بھی ہے مگر جنہوں نے سوال پوچھنا ہے ان کی ترجیحات پرائیورٹیز مختلف ہیں آج ٹریبیون میں چھپنے والی شباز رانہ کی خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے لاہور میں تعمیر کیے جانے والے نواز شریف کینسر ہسپتال کی منظوری قواعد اور زوابط مکمل کیے بغیر جلدی میں دے دی ہے خبر کے مطابق تریب پن ارب روپے مالیت کے اس منصوبے کے لیے لازمی فیزیبلیٹی سٹڈی اور بزنس پلان کو بھی نہیں دیکھا گیا جبکہ منصوبے کی تیاری میں سنگین کوتائیوں کو بھی سرفے نظر کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو چھ ماہ دے دیے گئے منصوبے سے پہلے سی ڈی 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 پی یعنی کہ سینٹرل ڈویلپنٹ ورکنگ پارٹی اور ایکنک سے منظوری دے دی گئی جس کی صدارت بھارہان آئی وزیراعظم اساق دار ہی کرتے ہیں اور یہ منصوبہ وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کے اعلان کردہ ان منصوبوں میں سے ایک ہے جن کے فیتے وہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران کٹ چکے ہیں ملک میں ہسپتالوں اور تعلیمی داروں کی ضرورت سے انکار تو ممکن نہیں ہے لیکن والد محترم کے نام پر بنائے جانے والے منصوبے میں کم از کم قواعد و ضوابط ہی پورے کر لیے جائیں تاکہ کم از کم شفافیت کا بھرم قائم رہے